خیر آب ازراد کے سامنے اسیامیہ کے طالب علم آفر محمد طاہر کو دعوت دوں گا مختصر وقت کے لئے وہ آب ازراد کے سامنے اپنا کلام پیش فرمائیں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو منکر صحابہ دن رات صحابہ پہ تبرع کرتا ہے بک بک کرتا ہے میں ان کو ایک جواب دوں گا وہ جواب آپ میرے ساتھ بھی بولیں تاکہ اس کو پتا چلے کہ نبی کے صحابہ کے وارث ابھی موجود ہیں سیندے صحابہ نوئی میں نہ تار مرندہ آسے کہ سبحان اللہ سیندے صحابہ نوئی میں نہ تار پہلے تودے ایک زرہ پہلے تودے ایک زرہ یا پڑا بھو تھار سیندے صحابہ نوئی میں نہ تار پہلے تودے ایک زرہ یا پڑا بھو تھار دوستو بھلا نواز کو سبحان اللہ دوستو محمد کے صحابہ کو سمجھنے کے لئے خدا کا قرآن نبی کا فرمان کافی ہے کہ کافی ہے قرآن دیسا کو آیا تے نئی من دے تیدی کوئی جوٹھی روایت چاوان توں اپڑا اے کچھرا کا بار چاوان توں اپڑا اے کچھرا کا بار پہلے تُنے ایک ذرا پہلے تُنے ایک ذرا اپڑا بوٹھار سندے صحابہ نوئی میں نتار دوستو گھر وچ بے کے بڑھ کامرینڈن سامنے آن دینی چیلے ہی کرینڈن سامنے آن دینی چیلے ہی کرینڈن شاپر کا داہینے بندے پہاڑ شاپر کا داہینے بندے پہاڑ پہلے تُنے کی ذرا پہلے تُنے کی ذرا اپڑا بوٹھار سندے صحابہ نوئی میں نتار اب میں آپ حضرات کے سامنے ہمارے مہمان شیف لائے محمد لکھی شاہب وہ آپ حضرات کے سامنے اپنا کلام پیش فرماتے ہیں نارے تکبیر نارے تکبیر مدارے سے دیو بند بندہ ہاتھ مو دھاند ہے کئی باری دل میلا ہے ایک دھاندہ نہیں زنگ بغض دچار جائیں دل اُتے گئے اُک دھو بیٹھا سا فوندہ نہیں جیڑا دل اِلَّا لَا نَال دھو تَئے اُو کہنی میلا ہوندہ نہیں اَاکھ سمدھیے لکھی راتی کوں اُو دل ورد کریں دے سوندہ نہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں اِنہ دے جو اِنہ دے نام منافق لئی کل ایمان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں اِنہ دے نام منافق دی پہچان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں اِنہ جیہاد کیتے ہیں نمازاں نہیں قضا کیتاں اِنہ جیہاد کیتے ہیں نمازاں نہیں قضا کیتاں تلواران دے سیطلے نمازاں ہن ادا کیتاں اِنہ دے جو بھی دشمن ہیں وہ کل شیطان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں اللہ اکبر دلانا را صحابہ وٹ میدان آن دے اللہ اکبر دلانا را صحابہ وٹ میدان آن دے صحابہ دی مدد کیتے فرشتے ارشو ان لان دے مدد خالق عطا کر دے مدد خالق عطا کر دے اے کل ایمان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں صحابہ دی یہ محنت ہے جو یہ تھے سلام آیا ہے صحابہ دی یہ محنت ہے جو یہ تھے سلام آیا ہے خدا جانے کے لے رنگ وٹ صحابہ نے پوچھایا ہے خدا جانے کے لے رنگ وٹ صحابہ نے پوچھایا ہے جو این کم وٹ شہید ہو گئے اکل رحمان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شان والے ہیں صحابہ مصطفہ سیندے اے سارے شاندہ صحابہ مصطفہ بھلونجے ہوش جہان دےو مرمائے گئی ہے والی آوے نا باوے نیت نماز یو عشق والی سر سجد پاہا والچاوے نا کیوے ہو سکدے دس لکھی ہوئے جارتے جار دعاوے نا اللہ میڈا سنونا کیوں ناتاں پوان سنوے سن حضور دی شانوی میں تھوڑا جہاں اللہ کو پڑھتا ہوں توجہ نال سنسو اللہ میڈا سنونا اللہ میڈا سنونا وہ اکو سجدہ سجدہ ہے اللہ میڈا سنونا وہ اکو سجدہ سجدہ ہے اکی اللہ رزق دیندے اور دو جایا ہے بوی کجیدہ ہے اللہ میڈا سنونا اللہ میڈا سنونا بہوں سنونا وہ اللہ ہر جا آسکدے اللہ میڈا سنونا ہے بہوں سنونا وہ اللہ ہر جا آسکدے اللہ کوئے طاقت ہے اوہو جڑے وسا سگدے اللہ کوئے طاقت ہے اوہو جڑے وسا سگدے اوہی اللہ میڈا سنونا اللہ میڈا سنونا بہوں سنونا وہ اکو سجدہ سجدہ ہے اکی اللہ رزق دیندے اور دو جایا ہے بوی کجیدہ ہے اوہی اللہ میڈا سنونا اللہ میڈا سنونا بہوں سنونا وہ سنونا دل وچ رہا دا ہے اپنے بندیاں دے وہ اللہ دکو وی نساہ دا ہے اللہ میڈا سنونا بہوں سنونا دشا عربی ڈھولے ہے اللہ میڈا سنونا بہوں سنونا دشا 사�ہ وہ عربی ڈھولے ہے دسوں میں دے راب کو لوں بھلا کے لیشے اولے ہیں اللہ میدہ سنہاں بہوں سنہاں وے اکو سجدہ سجدہ ہے اکی اللہ رزق دیں دے دو جائے بوی کجدہ ہے اللہ میدہ سنہاں بہوں سنہاں اللہ مالک سب دا ہے اللہ میدہ سنہاں بہوں سنہاں وے اللہ مالک سب دا ہے ساڈی بخشش دے او بہانے بے تھلب دا ہے ساڈی بخشش دے او بہانے بے تھلب دا ہے اللہ میدہ سنہاں بہوں سنہاں وے بت پوجاں ٹھیک نہیں اللہ میدہ سنہاں بہن سنہاں وے بھت پوجہ ٹھیک نہیں لکھی میدہ اللہ دا کوئی دوجہ شریک نہیں لکھی میدہ اللہ دا کوئی دوجہ شریک نہیں اللہ میدہ سنہاں بہن سنہاں وے اکو سجدہ سجدہ ہے اکی اللہ رزق دیں دے وہ دوجہ ہے بھوی کجدہ ہے اللہ میدہ سنہاں اب میں آپ ادرات کے سامنے اس جامعہ کے طالب حافظ محمد حماد کو دعوت دوں گا وہ دو منٹ کے لئے تشریف لائیں گے حافظ محمد حماد اللہ محمد حافظ محمد حافظ محمد حافظ محمد حافظ حافظ محمد 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 حافظ محم شام صحابہ کے زندگی نام صحابہ کے شان صحابہ زندہ باد برحق ذات صحابہ کی ہے قینات صحابہ کی ہوگی بات صحابہ کی برحق ذات صحابہ کی ہے قینات صحابہ کی ہوگی بات صحابہ کی شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد ہم ہے غلام صحابہ کے صبح و شام صحابہ کے زندگی نام صحابہ کے ہم ہے غلام صحابہ کے صبح و شام صحابہ کے زندگی نام صحابہ کے جذب جنون صحابہ ہیں چین سکون صحابہ ہیں ہم جنون صحابہ ہیں ہم جنون صحابہ ہیں شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد شان صحابہ زندہ باد ہم ہے غلام صحابہ کے صبح و شام صحابہ کے زندگی نام صحابہ کے شان صحابہ زندہ بات شان صحابہ زندہ بات اولوالباب صحابہ ہیں درنایاب صحابہ ہیں پھول غلاب صحابہ ہیں اولوالباب صحابہ ہیں درنایاب صحابہ ہیں پھول غلاب صحابہ ہیں شان صحابہ زندہ بات شان صحابہ زندہ بات شان صحابہ زندہ بات میں ان تمام دوستوں سے ملتمس ہوں جو اس مقدس پروگرام کو سمات کرنے کے لئے تشریف لائے لیکن بہر روڈ کے اوپر پھر رہے ہیں روڈ کے اوپر جمع ہیں اور بعض دوست مسجد کے سہن کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں عزیز دوستوں میری آپ سے گزارش ہے جس مقصد کے لئے آپ لوگ یہاں آئے ہیں اس محفل کے اندر تشریف لے ہیں تمام دوست پنڈال کے اندر تشریف لے ہیں اب آپ کے سامنے ہمارے مخدوم محترم جناب علامہ شفیق الرحمان صاحب میں ان سے ملتمس ہوں حضرت تونسوی صاحب کی یادگار آواز تونسوی جناب محترم علامہ شفیق الرحمان صاحب تشریف لاتے ہیں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لئے علامہ شفیق الرحمان صاحب علامہ شفیق الرحمان صاحب والسلاة والسلام على سید الانبیاء وعلى آله وعزواجه وعصحابه اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم وعموالهم بعن لهم الجنہ قَالَنَا لِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ سَلَّمْ خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرَانَ وَعَلَّمَهُ اَوْكَمَا قَالَ عَلَيْهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ او کلم تیرے ہیں دوستو عزیزو بھائی یہ میرے مقتصری میٹے میں صرف ڈہ منٹ میں گئی تینے اللہ پاک نے توارے سارے بہت بڑی رحمت کیتی ہے اللہ پاک نے تو سارے اپنے خرج آمندی توفیق دیتی ہے ساتھی قریب تھی وسلم حدیث پاک دے میں جائیں احب البلاد اور بہترین کنے بہترین جا اللہ پاک دا گھر رہے یہ مسجد خط میں نبوت تھے سامنے بڑی خوبصورت مسجد تھے یہ مولانا سماس سے فرمینے پہن قرآن مقدس سے بچائے وما آتاکم الرسول فخضو میڑا محمد ڈیوے کھن کھنو جری چیز کرنے روکے روکے جی میں حضرت شیخ سے بہلے نے پہن تو دیر نہ کروا اندروں نہ کروا تو ایمہ جا بستے دوستانی عزیزانی ملت نبی اسی فرمائے بری کنے بری جا بازار ہے ایمہ جا بستے کوشش کرو جلدی جلدی مطمئن موت ہی آونیے تو جلدی جلدی اللہ دے گھار دے نبی اسی فرمائے جرے مسلمان این گھر کو بڑھیں دن انہی تیاری کرنے تو فرمایا حدیث پاک دے بچائے نبی اسی فرمائے آپ نے فرمائے من بنا لیلہ مسجدان بن اللہ لہو بیتن فل جنہ تو نبی اسی فرمائے او لوگا بڑھا گھر جنہ تو بڑھیں دن ایک کو بڑھا بنا فرض نہیں بلکہ عباد کرنا ونڈ ایک فلسطین دے مسلمان حماس دے مسجد کو خون دے نال آباد کی تھی پہل یاد کری کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں تو سندھی بہشتی میں سوکی چیز ہے بس مہین میں بیتن لگا ویسا اللہ تعالیٰ نے این مہینے جب بہت بڑا حسان کیتا ہے مسلمان انہی تیاریٰ نے فرمائے وَإِنْ تَعُدُّ نِمَتَ اللَّهِ لَحْتُوْسُوْحَا سای جا نعمتہ گاڑ نہیں میں گاڑ سوندھا بے شمار نعمتہ ہمتے گوڑی تے اسے دیکھ سی ہتے تندرستی ہے پدار پھر دعوی دی گھار بے سے جلے پندے ہسپتال اچھ پہن تھے انہیں کے نماز پہنچ گئے اور سب کے نولی نعمت اللہ پاک نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم این مہینے وجلی تے اللہ نے فرمائے لٹی پکی گالے ایسا مومنین تے بہت بڑا معیسان کی تے یاد کرو کی محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو کلم تیرے ہیں قرآن مقدس سجے وَمَا عَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُزُو جُو مِنَا محمد دیوے گھن گھنو اور جیری چیز کے لئے روک ہے روک ہے روک حق پرداروڑا جبکہ میں گال سوڑی ہاں نے صحابہ یہ تعریف ہے یہ وجہ بست ہے دوستو فلسطہ پوری دنیا تے کیوں فساد ہے اور ساری وجہ کنے فساد ہے علماء کو ووٹر سانی سلن دے تو پر نظم اللہ سارا علیہ بھار بد کلامی کرنے ہیں قرآن مقدس سے چاہے اللہ نے فرمایا زہر الفساد وفی البر والبہار بماغ کا سبت ہے دن ناس اللہ نے فرمایا پھیل گیا فساد خوش کی دیوے فساد اور تر یہ جو فساد رب بھا کیوں اللہ نے فرمایا تو انہیں عمالیں بھی وجہ کریں حسد آئے یہ جتنی نماغ سانی سے پڑھ دے موسیقی اثر سنو لے ہیں گانے اثر سنو لے ہیں اور یہ وقت اور ستونجہ ملکے اور کم از کم ایٹ بے طاقت فوج ہے امیر المومنین نے ایک ہوں بغیر طاقت دے اور فوج دے فتح کی تے یہ فلسطین دے لوکے کو فلسطین کو فتح کی تے مسلمانوں اتنی فلسطین یعنی میں پہلو پوری کلونی جو رہ گیا اتنی خوبصورت اتنی اچھے جو میں مصر دے اور روہ کر انہوں نے بچے تھے یہ آبنجن جو میں مصر دے اور تاکھن لگن مَا هَذَ بَشْرَ اِنْ هَذَ إِلَّا مَلَكٌ انہوں نے دے سردار لور تے بشر دے سردار اولین تے آخرین دے سردار کارخانہ ایک اناد دے اندر ایزی ہستی آئیے نازی باقی نبی سربی میں امد نبی سورا محمد رسولہ نبی انہ نبی لوگا دن حضرت علی ساڑا پیرے میں انہوں نے پیرے نبی پیرے لوگا دن حسن حسین بہشتی میں انہوں نے بہشتی نوجوانے دے سردار جرے دے نبی دی چادر تلے ایوی پاک جرے چادر والے محمد رسولہ دنالہ تلو کو ایوی پاک حضرت علی نبی دے بستر دے ایک دفعہ ستا ہو ایوی پاک بستر والے محمد رسولہ دے گٹھے ابوبکر صدیق ستا ہو ای پاک جرے سید آشا صدیق نبی دے ہر بستر دے ہر روز سندی ایوی پاک اور میں تو اسم نے ایک خلاصہ کر رکھے میں دوستانِ عزیزہ نے ملت نبی سی فرمائے لوگو میں سب دے بدلے لی چکاں کہیں دا میرے تو کوئی احسان کہنی صرف ابوبکر دا میرے ہوتے احسانے حضرت علی نبی نے روٹی کی دیئے کپڑا کی دیئے مکان کی دیئے سیدہ خاتون جندت دا رشتہ کی دیئے نبی سیدہ ہوتے ابوبکر حضرت علی دے ہوتے نبی سیدہ احسانے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لے دے رہ گئے حضرت علی نے نبی اکنے روٹی کی دی کپڑا کی دا مکان کی دا بطولتہ رشتہ کی دا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا احسانے حضرت علی دے ہوتے اور نبی دے ہوتے احسانے ابوبکر صدیق دا تو فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق نے سیدہ عاشہ صدیق کا ست سال دی ہوئی تے نکاح کر دیتا اور نو سال دی ہوئی تے شادی کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق مہار نے وردہ پرو گرام بڑے ڈل ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تے میرا حضور تے مال قربان حق مہار میں آپ ودا کرے سا ہجرت والی راب ابو پکر صدیق نے چالی ہزار دیرہ پیش کی تے سواری بس تے دو ندہ 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 نمائے سکتا میں نے نبی کو مدھے دے چاہ کے خار والی جاتے میں پوچھایا اللہ دی قسمی پوچھایا نہیں پوچھا من جگوئے عج تی نہیں آیا تو اتنی بڑی وفا تو تو کو اللہ پاک نبی سنی دے روزے دے گھن منجے پچادی پاسو حدیث پر لکھی گھڑی ہے اللہ ہر مسلمان کو گھن منجے اور سنیری لفظیں دنال جب میں کوئی ڈاڑی نہ ہی میں ہوتے سعودیہ گیا کام مرس کر میں نے اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے نزدیک مہمن کی جرمدان دے مہینے اثر روزہ کھلے نیا سے اللہ ہر مسلمان کو کھیل منجو ایو جب اسے سیدنا فاروق عالم رضی اللہ تعالی دعا منجے ہم اللہم انی اصالوکا شہادتا فی سبیلکا احمد اللہ میں تیکنے سوال کیا پیا کرنے کیری چیز دا سوال کرنے اللہ میں باوی لکھ مربع زمین فتح کیتے میں ایران کو فتح کیتے میں جری ایران دی شہزادی احمد حسین دی نکا دے بچ کیتے میں اللہ میں کوئی شہادت دے مرنہ تا محمد دے شہرج میں کوئی موتاوے اور شہادت منگو آج مسلمان بڑا بہت دل تھی گئے مسلمانوں اگر ایمیں ہوئے جو فلسطین دے مسلمان مار کھانے پہوانا نبی کو تو کافر بھی میں نے دیں میکل ہارٹ ایک انگریز نے کتاب لکھیے جہنے بچ سو عظیم انسان لکھیں سب کے نے پہلے پہلے لکھے سی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھے سی اور پندر آدمی موسیٰ علیہ السلام کو اور پنونج آدمی دیوچو امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرخین خلیفہ ثانی سیدنا فاروق کے آدم کو لکھے سی ایوے جب اس نے دوستان عزیزان میں لگ تو میں گال کے نپے میں حدیث پاک پر میں نے ٹائم بلکل پورا تھی گئے بلدام میں نہیں تھے حدیث پاک لکھے گئے اللہ ہر مسلمان کو گھن مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں بینا بیٹی و ممبری روزت و مریا دل جنہ لبی اسی فرمایا مینا گھر مینا ممبری دل درمیان جتنی فاصلہ ہے یہ جنہ دے باغی میں چھو باغی علامتوں سے فرمایا شان ہے اب اوپا کر دیکھو ساری دنیا حضور دے روز وزیب دیسک دی منا پیر صدیق روز والے دے کٹے سوتا ہوئی اور شیعہ دی مطبر کتاب شرح ناجو البلاغہ دے بچے تو فرمایا اُنہیں لکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھایا کرتے تھے فَلَمَّا اِشْتَدَّ بِحِ الْمَرْضُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ تکلیف ہو گئی نبی اسی فرمایا امرا بابکن عیو صلی بن ناس ابو بکر صدیق میں نے مسلط توان لوگوں کو نماز تو پڑھا اہلِ امام کو کیا ہے کریں اس کی امامت میں کلام خود امام دو جہاں جس کو بنایا جائے امام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو اپنے مسلطے آپ کھڑا گئے حضرت حدیث پاک دے بچائے من ماتا ولم يخزو ولم يحدث بہی نفسہو ماتا علا شعبت من نفاق حدیث پاکے فلسطینی مسلمان نے نہیں میں گال پیا کرنا ہوں آپ نے فرمایا وَمَن ماتا ولم يخزو ولم يحدث بہی ماتا علا شعبت من نفاق نبی سی فرمایا اگر مسلمان این حالت جبرگ جہاد نہیں کیتا جہاد دا خیال بھی نہیں آیا مرسی تو فرمایا نفاق دی حالت جبرسی اللہ پاک نے قرآن مقدس سے جہاد کو بالکل امع عام بیان کیتے یاد کرو مولی ویلان کی ننوستے تیار ہیں جھنڈہ لنوستے تیار ہیں نبی سینا طریقہ ہوئے قرآن مقدس سے چاہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ میرے محمد اسے اعلان کرو واقعی اللہ میں کٹے پیار کرن میرے نبی دی اتباع کرن یحببکم اللہ اللہ انہیں دے کٹے پیار کرے سی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ظَنُوبَكُمْ اللہ باقِ انہیں دے گناہِكُمْ مَا فَتَّبِعُونَ تُمْ مِنْ بِگَالْهِ کَنْبِعَامُ مُقْدَسَرْ حَدْرِ سَحْبِ اِتْوَالِ اسلام پڑے مسجد مڑنے خریم ہے والی اسے ایک دفعہ چکا لے ساں دوستانِ عزیزانِ ملت اے بہترین مسجدیں مسجد ختمِ نبوت اور بہترین جیبِ بات کائنی اور اٹھے بے بالکل ایسا جو میں بندوں کو غار دے اندر مینہ پووے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے مَمْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ بخاری شریف دی حدیث تے بہت جہ نبی اسی فرمائے جنہ مسلمان نے اللہ دے گھر کو بڑھائے وہ اپنا گھر جنتے بڑھائے اللہ نے فرمائے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَادًا حَدَائِكَ اللہ نے فرمائے کامیابی کامرانی ہے بھی متاقی ہیں وستے انہیں وستے انگورن دے باغ حسن انہیں وستے ہمسن روڑتا حسن انہیں وستے بہترین شراب حسن ملسی کی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے نال ملسی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّلْ بَلَا الحمدلللہ حسن انداز کے ساتھ یہ بیان فرما رہے تھے لیکن میری ہر مقرعے سے درخواست ہے الحمدللہ سارے عنوان سنہری ہے لیکن آج جس عنوان کے لئے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں وہ ہمارا عنوان ہے تحفظ ختم نبوت اس عنوان کے اوپر دوست سننے کیلئے آئے ہیں اس ختم نبوت کیا چیز ہے اس کا تحفظ اس نظریات کا تحفظ اور اس کے فضائل کیا ہے اور ان کے مجاہدین کون ہیں اور ختم نبوت کا پہلے شہید کون ہے اس کی قربانیاں اس کی مینتے جدوجود کاوش اور کوش ہیں علماء کرام کی قربانیاں اس کو بیان کریں تاکہ جو دوست اس عنوان کو سننے کیلئے آئے ہیں وہ دامن بھر کر جائے اب مختصر وقت کیلئے ہمارے معزز مہمان سناخان مصطفیہ محترم جناب محمد نواز بلوش صاحب وہ بھی تشریف فرما ہے ہم ان کو دل کی عطا کے رہے ہیں اسے خوش آمدیت کہتے ہیں اسی طرح ہمارے استاذ العلماء حضرت مولانا مفتی عثان اللہ صاحب دعوت برکاتم العالیہ جو ابھی ہی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ سے عمرہ کر کے آئے ہیں وہ بھی ان کے صاحب کے سامنے انشاءاللہ حاضری لگوائیں گے جس عمر کے بارے میں یہ پڑھ رہے تھے انہی ہستی کے متعلق نبی علیہ السلام نے فرمایا لَوْقَانَ نَبِيٌ بَعْدِي لَقَانَ عُمَرَ عَبْلُ الْخَطَّابِ اگر میرے بعد کسی نے نبی آنا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا لیکن لا نبی آبادی میرے بعد قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اب آپ فیصلہ کریں جب فاروق آزم نبی نہیں بن سکتا تو مرزا قادیانی کب نبی بن سکتا ہے یہ دجال قذاب دجالی ٹولہ الحمدللہ سمو الحمدللہ میں نے پہلے عرض کے علماء کرام کی محنت اور جد و جوج سے ہمارا یہ علاقہ اس دجالی ٹولے سے صاف ہو چکا ہے الحمدللہ اور ان کی باقیات جہاں سے جناب رخصت ہو چکی ہے اور زمین بوس ہو چکی ہے الحمدللہ ختم نبو زندہ باد کا نعرہ کل بھی زندہ تھا آج بھی زندہ ہے الحمدللہ اور قیامت کی صبح تک زندہ رہے گا ہمارے مرد مجاہد حضرت مولانا اللہ بخش ابنفر اللہ مرکدہ اسی کورٹ کے اسرانی سرزمین کے باسی تھے حضرت کی محنت اور کاوش اور کوشش کی وجہ سے ایک مرتبہ ایسے ہوا جب سپیکروں کا دور نہیں تھا مجمع کو اکٹھا کرنے کے لئے اعلانات کا کوئی سرینا نہیں تھا صرف ایک ہی سریعہ تھا دول بچاتے مراسی کو بلائی جاتا اور وہ دول بچاتا مجمع اکٹھا ہو جاتا حضرت نے مراسی کو بلائیا اس نے دول بچانا شروع کیا تو اس کو کسی قادیانی نواز نے دھم کی امیز لہجے کے اندر کہا اگر آپ نے دول بچایا تو آپ کے دول کو توڑ دیں گے قرمان جائے حضرت کے عظیمت پر مولانا اللہ بشب نور اللہ مرکدہو آج ان کی روح قبر کے اندر بھی خوش ہو رہی ہے ان کی محنت اور کاوش اور کوشش بر حضرت نے جواب کے اندر اس کو کہا اس مراسی کو کہا آپ اپنا کام کریں ختم نبوت کے پروانوں کو اکٹھا کریں نبی علیہ السلام کی حرمت دپارہ دینے والوں کو اکٹھا کریں کون ہے تیرے قریب آتا ہے وہ کہتے ہیں تیرا ڈول توڑ دیں گے اللہ بخش یہ کہتا ہے کہ میں اس آنے والے کے ہاتھ کر دوں انہیں مرد مجاہد کے محنت کاوش شروع سے جناب ہمارا یہ علاقہ تو منداری کے اعتبار سے مرزائیت اور مرزائیت نواز تھا مسجد کے اندر جس کو بہر نکالا کیا وہ کون تھا آپ خوب جانتے ہیں لیکن الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس تحفظ ختم نبوت کے لیے اس کے اوپر پہرہ دینے کے لیے جیسے میں نے عرص کیا عمر نبی نہیں بن سکتا تو قادیانی کیسے بن سکتا ہے آپ بلند نواز سے اللہ کا نام بلند کریں نعرہ تکبیر مجاہد بن کر بیٹھیں تاج و تخت ختم نبوت بلند نواز سے تاج و تخت ختم نبوت اور پیش کیا آپ کو مبارک بات دیتا ہوں ہمارے معزز مہمان استاذ المناثرین شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائل صاحب دعمت برکاتم مولا علیہ تشریف لا چکے ہیں سب قیدے ہیں الحمدللہ ہمارے سارے مہمان مقرم انشاءاللہ کچھ پہنچ چکے ہیں کچھ پہنچنے والے ہیں لیکن جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں میں ان سے ہاتھ باندھ کر گزارش کرتا ہوں یہ مجمع کے آداب کی خلاف ہے آپ نے جلاب تھوڑے سے پسینہ کو نہیں برداشت کر رہے اگر خون کی ضرورت پڑی تو آپ کیسے دیں گے اس لیے دروشری پڑھتے ہوئے جو دوست پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں مہدبانہ میری درخواست ہے آپ قریب آجائیں یہ مجمع کے آداب کے بالکل خلاف ہے ماشاءاللہ دروشری پڑھتے ہیں اور قریب آجائیں سارے دوست قریب قریب آجائیں ماشاءاللہ اب آپ کے سامنے ہمارے استاد مکرم ابھی مدینہ منورہ مکہ دل مکرمہ بیت اللہ کا تواف کر کے ابھی واپس آئے ہیں میں ان سے ملتمس ہوں میری مراد حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب مدرس جامعی علوم القرآن مادل ٹونٹوں سو شریف میں ان سے ملتمس ہوں حضرت آپ کے سامنے عقید ختم نبوت کی حوالے سے ازارے خیال فرمائیں گے حضرت مولانا مفتی احسان اللہ صاحب حضرت مولانا مفتی احسان اللہ ان نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفل لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم صدق اللہ العظیم دوستو بھائیو بزرگو اللہ تبارک و تعالیٰ بہن ودائے سانے کہ ساکو این مبارک محفل لیندر آون دی توفیق اطاف فرمائیں باز سلف دا قولے باز بزرگے دا قولے تنزل الرحمت وعندہ ذکر صالحین جیرے بلے صالحین دا ذکر تھی بے ہوں گے لے اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل تھی بے این وستے سا کوئی یقین کرنا چاہیدہ ہے کہ این وقت اللہ تعالیٰ دی رحمت خاص طور دیوتے ہیں این مجمن دیوتے ہیں نازل ہو رہی ہے کیوں این وستے کہ جیرے بلے صرف نیک لوگیں ذکر دیوتے ہیں اللہ تعالیٰ دی رحمت نازل تھی بے تائیم محفل جندر تا نیک لوگیں ذے سدار سید الانبیاء خاتم الانبیاء سید الاولین والآخرین دا تذکر تھی بے توالی تھا کتنی رحمت نازل تھی بے اللہ تعالیٰ نے سارے مومنین کو قرآن کریم جندر اپنا ولی فرمائے یار میں سیبارے جندر اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهُ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یہ آگاہ تھی کہ اللہ تعالیٰ دے جیرے اولیاء ہیں انہیں دے کہیں قسم دا کوئی خوف حضن و ملال پریشانی کہنا ہوسی جیرے بے لے این دنیا تو ویند پہ حسن نہ انہیں کون این دنیا تو ویند دا کوئی غم ہوسی نہ آوانا لے حول نہ کہیں دے کوئی پریشانی اگلی آیت دنر فرمائنے کہ اللہ دے اولیاء کون یہ تو فرماری تنہیں کہ اولیاء کو کیا ہی نام ملسی کوئی حضن و ملال پریشانی کہنا ہوسی اللہ دے ولی کون ہے اسادہ میں ولی ہوئے جنہیں کلو خرق عادت کرامات موجزات انہوں نے ظہور تھی نپیہ ہوئے 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 ہوائی چودہ و دہ ہوئے کئی کئی نہیں تک بکھا رہے مجھے کون جو کو پتا ہی نہ لگے غیب دیں خبران دے 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 مختلف چیزیں لیکن اللہ فرمیدن الذین آمنوا وقانوا یتقون میرے ولی ہو لوگ ہیں جیرے ایمان گھنن اور تقویٰ اختیار کی تنہیں تو میرے بھائیو دوستو جیرے لوگ ایمان گھنن اور تقویٰ اختیار کی تنہیں وہ اللہ دے ولی ہیں اور اب فرمایا کہ اللہ دے اولیاء دے کوئی خوف خودن و ملال پریشانی نہ ہو سا دا ہر ایمان والا اللہ دے ولی ہے اور پچھو جرے میں مقولہ ذکر کی تے کہیں بزرگ دا کہ جیرے والے اللہ دے اولیاء دے ذکر تھی وے تا رحمت اللہ تعالیٰ دے نازل تھی تا معلوم تھی کہ اگر کہیں متقی پرہیزگار مسلمان نہ ذکر تھی تا اللہ دے رحمت نازل تھی اور جتا متقی دے سید الاتقیاء متقی لوگ نے سرداد تذکرہ تھی نہ پیوزی او تا اللہ تعالیٰ دے کتنی رحمت نازل تھی یہ مستے انشاءاللہ سر ایمان ہے یقین ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی رحمت یہ وقت نازل ہو رہا ہے یہ پورے مجمع کیوں یہ مستے کے اتھتا سردار انبیاء تذکرہ تھی نہ پیوزی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء اچھا گئے حضرت اللہ نوت رحمت اللہ علیہ نے میری کتاب لکھی ہے جہنے دیتے مہم سارے لوگیں انہوں نے فتوہ لے ہیں کہے جی ختم نبو عدم انکرے حالانکہ ہوں پوری کتاب دا خلاصہ کیا ہی کہ آپ علیہ السلام خاتم الانبیاء ہیں لولی حاضر ایک تا آپ آخر الانبیاء ہیں کہ سارے انبیاء نے بات ہی چاہتے پہن این وقت اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم الانبیاء فرما لوجہ ہی ماند لحاظ نال بھی آپ خاتم الانبیاء ہیں وہ کہہ رہا مانا ہے خاتم الانبیاء دا مطلب ہے کہ جتنا کامل صفات سارے انبیاء علیہ السلام دن پہتے ہیں جہان آلہ کہ نے آلہ صفات پہتے ہیں جہان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک اندر وہ سارے صفات بطری اتم بطری اکمل موجود ہیں اگر انہیں ایک جملہ فرمایا ہے فرمایے بل فرض بل فرض اگر آپ دے بعد بھی کوئی نبیاء ونجھے دا اندر بھی اے صفات کہنا حسن اور آپ صلی اللہ علیہ السلام نجرہ خاتم الانبیاد ایمان دے لہذا نجرہ درجہ ہے او درجہ برقرار رہے بس یہ میں کہیں بزرگ کوں کہیں محدث کوں علماء آخر دن اے خاتم المحدث ین مطلب اے ہوندر اندر کہ یہ محدث زمانے اندر موجود کہنی نہ آئندہ وردہ کوئی مکان اے حضرت نانوت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کو خاتم الانبیاء ایمان دے لہذا نال بھی آشہ گئے کہ انبیاء علیہ صلی اللہ علیہ سلام اندر جتنے عالی صفات کمالات خوبیاں موجود ہن او سارے سارے خوبیاں موجود نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ اندر بلکہ انہیں سارے کے زیادہ موجود یہ ہے کہ فارسی شاعر نے اکینا حسن یوسف دم عیسی ید بیزہ داری آج خوبہ ہمہ دارا تو تنہ داری یہ تو ار اندر یوسف علیہ حسن بھی موجود اور دم عیسی بھی موجود یوسف علیہ حسن کو نیک کیا لوگ نے انگلی کٹ چھوڑ نیک اندر حیران تھی مہ بشر کلمات زبان تجاری تھی یہ تک کوئی بشر ہے ہی نہیں یہ تک کوئی جن سے دم عیسی عیسی علیہ سلام نہ دم پریندے نماز شکل کو فوک مارنے میں ارن پہ مہ در زیاد اندیں کو دم کرنا ٹھیک تھی وے نہیں کون دم کرنا وہ ٹھیک تھی وے نہیں بیمار کو دم کرنا ٹھیک تھی وے نہیں تشایر آدھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ سلم اور ید بیض حضرت موسیٰ علیہ سلام نجر مویز آئی ہاتھی میں کر کر روشن تھی میں دہا امہ انہیں اصحاب مبارک اے سارے مویز انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دندر پاتے ودن فرمایا اے یک مویز توری دندر پاتے بلکہ آج خوبہ حمہ دار تُ تنہ داری فرمایا جتنے باکمال لوگ دنیا دندر گزرن اور اپنے کمالات اور خوبیاں گھن کے آئین اور دنیا تو چلے گھن انہیں سارے خوبیاں تُسان تولی ہیک ذات دندر موجود تو میرے بھائیو این مجلس دندر این محفل دندر این ذات تذکرہ تھی نا بھائے ذات تذکرہ تھی نا وہ بھی صلاح بھی دندر اور مومنین کو بھی دا حکم فرمی دندر ان اللہ ملائکتہ یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علی وسلم تسلیم یہ سارے مجمع کریں نبی کریم صلی اللہ اللہ سلم دی ذات پاک دروش شریف پڑھ اللہ صلی علی محمد و محمد افضل اللہ صلی تو میرے بھائیو دوستو نبی کریم صلی اللہ علی سلم اتنی عظیم خوبے والی ذات تذکرہ یہ مجلس دندر تھی سی مجلس منور تھی بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی شیر بہو بہو پیار شیر معنویت والا شیر او آئن مدہت محمد بمقالتی ولیکن مدہت مقالتی بمحمدی آئن کہ میں حضور علیہ السلام تعریف کر کے انہیں دی مدہ نمی بیا کرنا انہیں دی شان کو نمی دی بیا ولیکن مدہت مقالتی بمحمدی ملکہ میں اپنے مقالے کو شان بیا دینا انہیں تذکرہ کر کے اپنے مقالت اندر تنجیر لوگ اتھا بیان کرنے پہن انہیں بیانات کو سنو دے پہن انہیں مجلس دے اندر آن دے پہن یہ مولانا فرمائے دے پہن یہ اللہ تعالی دی طرف کرنے لائے وین دے پہن اور میں ارز کرے ساں کہ اتھا آ کے ایسا نبی کریم صلی اللہ سلم دی شان اندر اضافہ نہیں کرنے پہنے اپنی شان اندر اضافہ کرنے پہنے خدمت منے منت منے کے خدمت سلطان ہمیں کنی منت ازو شناس کے باتو خدمت گزاشتت فارسی شاعر آدھے تو احسان اور منت نہ لہا تو باشاد خدمت کرنے پہنے تو منت اور احسان کو نہیں کرنے کوئی بلکہ تو باشاد احسان سمجھ کے تیرے کو خدمت کین دا پہنے تو میرے بھائیو دوستو یہ چیف سمجھوں اصان این مجلس دے اندر آکے اصان اپنے وقت کو قیمتی بڑھنے پہنے جہرہ وقت این مجلس دے اندر سارا خرج تھی نہ پہنے او سارا وقت انتہائی قیمتی بڑھنے نہ پہنے اور اصلا اللہ تعالی دا احسان سمجھوں منت سمجھوں کہ اللہ تعالی ساکھو این مجلس دے اندر گین کیا این اور این سمجھوں کہ سارے مولانا آمان اللہ صاحب دے اندر سارا صحاب مجلس دے اندر تیسان نہیں کہ اللہ دے اندر سارے اللہ سارے پاک اور بہترین مجلس دے اندر تھوڑے جہیں وقت وستے آون دی اللہ تعالی سارے توفیق اطاف فرمائے کہ اے سارے جنہ وقت اکیمتی بڑھنے تو میرے بھائیوں دوستو دعا فرماؤ کہ اللہ تبارک وطعالی ساک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی کامل اتباع نصیب فرماؤ اور آپ علیہ السلام دے سچا عشق اور محبت نصیب فرماؤ بھئی کامل اتباع سچا عشق جرہے اوہ ان دی علامت کیا ہے کہ ایسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پیر بھی آپ علیہ السلام دے عمال زندہ کرو ان دنیا دنیا اصل چیز صرف جل سے جلوس کر گئی نا نعرے لاغ گئی یہ کافی نہیں اصل چیز کہ نبی کریم صلی اللہ دی کما حق غلام آپ علیہ السلام سلام دی پیر بھی اس اصل جار کرو آپ سنتے کو دیکھ سارے بزرگ ہیں کتنے لوگ کہیں بزرگ دی بار آ دے نا ان نے ہند والا پیش کی تک ہے تو فرمائنے کہ آپ نے ہند والا کی میں کھا آئی کٹ کے کھا آئی یا ترور کے کھا آئی ان سخت پت جواز دیا تک رہے میں چنگ ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ سلم دی سنت عمل کرانا دا جذبہ انسان دے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ دی پیروی نصیف مآخر دعوان الحمدللہ رب لہمدلہ